تو یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ ہونڈا ایکچیوہ سکوٹر کا کاربوریٹر ہے کاربوریٹر کے اندر کی سائیڈ کافی ڈش جمعی ہوئی ہے اس ڈش کو ہمیں فیول کی صاحب سے کلین کرنا ہوگا تو چلیے کاربوریٹر کو کلین کرنے کا طریقہ ہم آپ کو بتاتے ہیں کاربوریٹر کو کلین کرنے کے لیے دوستو اس کے نیچے کے سائیڈ یہاں پر اس کا کیپ لگا ہوتا ہے ان دونوں پیچوں کو ہمیں کھولنا ہوگا کاربوریٹر کے پیچے کے دونوں پیچوں کو ہم کھولے گے اور اس کے بعد کاربوریٹر کے کھلین کریں ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں دونوں پیچ کھول چکے ہیں اس کے بعد اس کی کیپ کو ہمیں کھٹانا ہوگا کاربوریٹر کے پیچھے کی سائیڈ کا کیپ دیا گیا ہے کیپ کو ہٹانے کے بعد اس کے اندر کی سائیڈ یہیڈ کا پھلوڈ ہے پھلوڈ کے اندر کی سائیڈ اس کی پھن دی گئی ہے اس کے نیچے کی سائیڈ کاربوریٹر کی نیڈل لگی ہوتی ہے اس کے بعد اس کے منجیٹ اور سیلو جیٹ کو ہمیں پیچکس کی سائیتوں سے کھولنا ہوگا دونوں جیٹوں کو کھول کر ہم ہاتے ہیں یہ دیکھیں یہ اس کا منجیٹ ہے اور یہ اس کا سیلو جیٹ ہے یہ دیکھیں دوستو دونوں جیٹوں پکے ہیں اس کے بعد پھلوڈ کی سائیت سے کاربوریٹر کی ہمیں کلینی کرنے ہوگی کیونکہ کاربوریٹر کی اندر کی سائیڈ کافی دچ جمی ہوئی ہے اس دچ کو کلین کرنے سے اس کو ٹی کمٹی کا پورمائے لے آپ کو کافی اچھا ملے گا یہ دیکھیں کتنے دچ جس کے لٹ سے باہر نکل رہی ہے یہ دیکھیں کافی اچھا طریقے سے کلین کرنا ہوگا ہے ہمیں کافی اچھا طریقے سے کلین کرنا ہوگا ہے یہ دیکھیں دوستو کاربوریٹر کی جو کھیک ہے کلیننگ ہے اوکاپ کے اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد اس کے سبھی پارٹوں کو ہمیں کیول کی ساہتہ سے کلین کرنا ہوگا تو چلیے سبھی پارٹوں کو کلین کر کے ہم آپ کو نکھاتے ہیں یہ کاربوریٹر کے پیچھے کی سائٹ کا گیپ دیا گیا ہے کیول کی ساہتہ سے گیپ کی ہمیں کلیننگ کرنے ہوگی یہ دیکھیں کیپ کی کلیننگ ہے اوکاپ کے اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ کاربوریٹر کا پیچھے دیا گیا ہے اس کے بعد کاربوریٹر کے سبھی پارٹ کافی اچھی طریقے سے کلیننگ ہو چکے ہیں اس کے بعد کاربوریٹر کیپٹنگ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں کاربوریٹر کے سبھی پارٹوں کی کلیننگ کافی اچھی طریقے سے ہو چکی ہے اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کا مینجیٹ ہے مینجیٹ کو ہمیں بڑے والے خانچے میں یہاں پر ایڈجیٹ کرنا ہوگا تو چلیے مینجیٹ کو ایڈجیٹ کر کے ہم آپ کو دکھاتے ہیں یہ دیکھیں مینجیٹ کیپٹنگ یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کے سائڈ میں اس کے فیلو جیٹ کو ہمیں اٹجیٹ کرنا ہوگا دیکھیں دونوں جیٹوں کیپٹنگ کافی اچھی طریقے سے آ چکی ہے اس کے بعد پینچکس کی صاحبتہ سے دونوں جیٹوں کو کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دونوں جیٹ کافی اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکے ہیں اس کے بعد یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں کاروریٹر کا فلوڈ دیا گیا ہے فلوڈ کے نیچے کی سائڈ ہمیں اس کی نیڈل کو ایڈجیٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں نیڈل کی پھین یہاں پر آ چکی ہے اس کے بعد اس کی نیڈل کو ہمیں کاروریٹر کی سول میں ایڈجیٹ کرنا ہوگا اور اس کے سائڈ سے اس کی پھین کو ہمیں لگانا ہوتا ہے یہ دیکھیں یہاں پر اس کی چن کو ہمیں ایڈجیٹ کرنا ہوگا دیکھیں کاروریٹر کی چنگ کافی اچھی طریقے سے آسکتی ہے یہ جو آپ دیکھ پا رہے ہیں یہ اس کے اوپر کی سائڈ کا کیپ دیا گیا ہے کیپ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیٹ کرنا ہوگا کیپ کو ایڈجیٹ کرنے کے لئے دوستو ہلکہ اینو بارڈ اس کے روڈ رنگ پر ہمیں لگانا ہوگا کیونکہ کیوں سے کیجنگ کی پراؤگلہ ماں سکتی ہے یہ دیکھیں اینو بارڈ کافی اچھ طریقے سے لگ ہوگی ہے اس کے بعد اس کیپ کو ہم لگا کر ہم آپ کو دکھاتے ہیں دیکھیں کیپ کو ہمیں یہاں پر ایڈجیٹ کرنا ہوگا دیکھیں ایسے کر کے اس کی کیپ کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے اور اس کے بعد اس کے دونوں سکرو پینچوں کو ہمیں لگانا ہوگا یہ دیکھیں یہ اس کے سکرو پینچ دے گئے ہیں دونوں سکرو پینچوں کو ہمیں یہاں پر لگانا ہوتا ہے اور اسکروڈرار کی مدد سے کارپ کے اچھی طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوگا یہ دیکھیں اس سائیڈ سے پینچ کارپ کے اچھی طریقے سے ٹائٹ ہو چکا ہے اس کے بعد اس کے دوسرے سائیڈ کے پینچ کارپ کے اچھے طریقے سے ٹائٹ کرنا ہوتا ہے یہ دیکھیں دوستو دونوں سائیڈ سے پینچ کارپ کے اچھی طریقے سے آتکی ہے تو اس کو جو اوڈا اکٹیواز سکوٹک کی کارپریٹر کی کٹیننگ کی پٹین کا ویڈیو تھا وہ کمپلیٹ ہو چکا ہے اگر آپ کو ہمارا ویڈیو اچھے لگا ہو تو کلپے کر کے ہمارے چینل کو لائک سر کمنٹ اور سبسکرائب کرنا نہیں بھولے اور ساتھ ہی بیل آئیکن کی گھنٹی والا بٹن جو دبائے جسے آپ کو ہماری آنے والی سبھی ویڈیو کے اپڈیٹ میں سے رہے تھانکھ پور واشنگ جیسے لئے